اسلام علیکم دوستو کیا اللہ اپنے ہوں گا تو دوستو جب بھی بات رہتی ہے کہ اپنے ٹکسٹوں میں والپیپر لگانے کی تو کسی بھی پکچر کی ہم رائے کلک کر لکھتے ہیں سٹھ ایج دیکھ ڈوب بیگرونڈ کرتے ہیں تو پکچر سٹھ ہو جاتی ہے لیکن جب باہر ہی آتی ہے کچھ ہی ویڈیو کو لگانے کی تو اپشنی ڈونٹیں رہے جاتی ہیں لیکن نہیں تو آج کی یہ ویڈیو اسی ٹوپک پہ میں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے کہ کسی بھی ویڈیو کو اپنی فیبریٹ ویڈیو کو چاہے اس کا سائج کتنا ہی بڑھا کیوں دا آپ سٹھ کر سکتے ہیں اس کو اپنے ڈیکسٹوپ پہ ازا بیک راؤنڈ چلے شروع کرتے ہیں تو سب سے اپنے ڈسکرپشن پہ آپ کو مل جائے گا ہے لنک اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ آجیں گے ہمارے بلوک پہ سب سے فرض پہ یہاں پر ہم دے ویڈیو پروف بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور چاہرے یا پیچھے ویڈیو والپے پر ہم نے لگایا ہے اور نیچے آئیں گے تو اگر ابھی تک اپنے چینل سبسکرپ نہیں کیا تو اس بٹن پہ آپ کلک کر کے سبسکرپ کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے اور سافٹوئر یہی سافٹوئر ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں تو جیسے ہی سافٹوئر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آپ نے اس کو کر دینا ہے ایکسٹرکٹ اور اس کے بعد آپ نے اوپن کر دینا ہے اس کو یہاں آپ نے سلک کر دینا ہے اپنی وہ ویڈیو جس کو آپ ٹیکسٹوپ پہ بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو میں یہ ویڈیو سلک کر دینا ہے اس کے بعد ویڈیو سلک کرنے کے ساتھ یہ پلے نہیں ہوگی آپ نے اس پلے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ویڈیو سٹارٹڈ آئیں گے تو ہمیں آئیکن بھی شروع کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک دم پرفیکٹ پیچھے ہمارا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ نور سٹٹنگ اس کا ایک سب سے اچھا ویڈیو ہے کہ آپ اس پر ویڈیو بھی اپلے کر دیتے ہیں تو آپ نے سن ہی لے ہوگی ویڈیو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کے کمپورٹ سٹارٹ ہوں کے ساتھ ہی چلیں گے تو آپ نے اپلی پیدا ہے ٹاکس مینجر کو سٹارٹ اپ پہ کچھ ڈیکسٹر فاوٹو کا اس کو انیبل کر دینا ہے یہاں پہ میرا ڈیسیبل ہے لیکن آپ انیبل کریں گے تو یہ سٹارٹ سے ہی چلے گا اور اگر آپ کسی دوسری ویڈیو کو لگانا چاہتے ہیں تو سمبل اپنے یہی پہ یہی پروسس دوبارہ کرنا ہے دوسری ویڈیو کو آپ نے پلے کر دینا ہے تو جس سے آپ کی ویڈیو پلے ہو جائے گی اور جیسے پلے آپ نے اس کو منیمائز کریں گے تو آپ کا بیک گراؤنڈ پیچھے چلتا رہے گا لیکن جب آپ اس کو کر دیں گے بند تو آپ کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہو گیا جائے گا تو دیجئے لائک اور چینل پر دیجئے سبسکرائب شکریہ